جی سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے رییکشن آف کاربن وید سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کہ کاربن جو ہے وہ سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اکسیڈائزنگ ایجنٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو خود جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرے سے الیکٹران لیتے ہیں دوسری سپیشی کو اکسیڈائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسے سبسٹنسز جو دوسری کسی سپیشی سے الیکٹران لے کے خود ریڈیوز ہو جاتے ہیں اور جس سے الیکٹران لیتے ہیں اس کو اکسیڈائز کر دیتے ہیں تو کاربن جب سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو کاربن جو ہے اکسیڈائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کاربن جو ہے وہ زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ سے ٹھیک ہے کاربن 0 آکسیڈیشن سٹیٹ سے پازیٹیف 4 میں چلا جاتا ہے پازیٹیف 4 آکسیڈیشن سٹیٹ میں یعنی آکسیڈیشن سٹیٹ یا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف الیکٹران جو ایک ایٹم کیمیکل بانڈ بنانے کے لیے یا تو گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے اسے ہم آکسیڈیشن نمبر یا آکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پہ 0 ہے 0 سے positive 4 ہو گئی یعنی اس کی اکسیڈیشن نمبر بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا ہے کاربن اکسیڈائز ہو گیا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کان سے اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیں سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیں جن کے ساتھ کاربن رییکٹ کرتا ہے اور کاربن جو ہے وہ اکسیڈائز ہو جاتا ہے نمبر ایک ہم رییکشن دیکھ لیتے ہیں کہ کاربن جو ہے وہ رییکٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ کہ ہمارے پاس سٹرانگ نائٹرک ایسڈ ہے کنسیڈائزنگ ایجنٹ ہے جو اور میں لکھ لیتا ہوں کہ نائٹرک ایسڈ HNO3 اور یہ کنسیڈائز ہوگا اور کنڈیشن کیا ہے کہ ہارٹ ٹھیک ہے ہارٹ کنسیڈائزنگ ایسڈ ہم یوز کریں گے کنسیڈائزنگ ایجنٹ کے لیے میں سی او این سی شارٹ میں لکھ لیتا ہوں یعنی کنسنٹریٹڈ جب نائٹرک ایسڈ یہ تھوڑی لائنٹیڈ ہی ہوگئی میں اس کو اور برابر کر کے لکھ لوں کہ نائٹرک ایسڈ HNO3 اور کنسنٹریٹڈ میں اسی طرح لکھ لوں یہاں پہ تو جب یہ رییکٹ کرے گا کاربن کے ساتھ تو کاربن کو کیا کر دے گا کاربن کو یہ اکسیڈائز کر دے گا چونکہ یہ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے اور ہارٹ جو میں نے لکھا ہوا ہے یعنی ہارٹ کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسڈ کنڈیشن کیا ہوگی کہ ہارٹ ہارٹ ہونا چاہیے تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس پرڈکٹ کیا آ جائے گا پرڈکٹ میں لکھ لیتا ہوں کہ کاربن ڈائیکسائیڈ بن جائے گا سی او ٹو یہاں پہ کاربن کی اگر ہم اکسیڈیشن سٹیٹ دیکھیں تو یہاں پہ پازیٹیو فور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کاربن جو ہے وہ آکسیڈائز ہوا ہے یہاں پہ زیرو سے جو ہے کاربن پازیٹیو فور آکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا گیا جی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد اور کیا بنتا ہے کہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ این او ٹو گیس بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے کہ وارٹر نکل جاتا ہے وارٹر ریلیز ہو جاتا ہے ہم اس کی کنڈیشن لکھ لیں کہ یہ کیا ہے تو اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ گیسیس فارم میں نکلے گا نائٹروجن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ گیسیس فارم میں وہ بھی نکل جائے گی گیس ہے یہ وارٹر لیکوڈ سٹیٹ میں یہ میں شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا کہ جو کاربن جو ہے وہ سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ جب کاربن نے رییکٹ کیا تو کاربن جو ہے وہ آکسیڈائز ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک رییکشن اور سیکنڈ رییکشن ہم آپ کو بتا دیں کہ کاربن جو ہے ایک اور سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے ہمارے پاس اور وہ کیا ہے جی وہ ہے ہمارے پاس سلفوری کیسیڈ اور وہ بھی ویسے ہی رییکٹ کرے گا جیسے نائٹریک ایسیڈ نے رییکٹ کیا ہے ٹھیک ہے سلفوری کیسیڈ ایج ٹو ایس او فور ایج ٹو ایس او فور یہ سلفوری کیسیڈ ہے اور کنسیٹریٹڈ کنسیٹریٹڈ کے لیے میں سی او این سی لکھ لیتا ہوں یہاں پہ یعنی اس کا مطلب ہے کنسیٹریٹڈ سلفوری کیسیڈ تو جب کنسیٹریٹڈ سلفوری کیسیڈ کے ساتھ کاربن رییکٹ کرے گا تو کیا ہوگا کہ اور ہارٹ ہوگا ٹھیک ہارٹ یعنی ہارٹ سلفوری کیسیڈ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ تو کیا ہوگا کہ جو پرادک بنے گی اس میں دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاربن ڈائیکسائیڈ بنے گا سی او ٹو کاربن ڈائیکسائیڈ بنے گا ٹھیک ہے اور یہ گیسیس فارم میں ہے اور اس کے بعد ایک اور گیس ریلیز ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ سلفر ڈائیکسائیڈ یہ بھی گیس اور واتر تو نکلے گا جہاں پہ ایچ ٹو او سیم رییکشن ہے جس طرح اوپر ہے ٹھیک ہے ویسے ہی رییکشن ہوا کہ یہاں پہ بھی کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوئی یہاں پہ بھی کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوئی سلفوری کے ساتھ جب ہم نے رییکٹ کیا تو مگر فرق یہ ہے کہ یہاں پہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ ہے اور یہاں پہ سلفر ڈائیکسائیڈ ہے ایکویجن کو ہم بیلنس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ 4 لگا دیتے ہیں 4 نائٹروجن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ یہ 4 لگا لیا ہم نے یہاں پہ بھی 4 لگانا پڑ جائے گا اور یہاں پہ 2 لگانا پڑ جائے گا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکویجن جو ہے وہ بیلنس ہو گئی ہے اسی طرح ہم نیچے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی 2 لگانا پڑ جائے گا تو ایکویجن بیلنس ہو جائے گی یہاں پہ 2 سلفر کے ساتھ 2 آ جائے گا اسی طرح وارٹر کے ساتھ بھی 2 آ جائے گا تو ایکویجن جو ہے وہ بیلنس ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ کاربن جب سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے اور ہارٹ کنسنٹریٹڈ جیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہارٹ کنسنٹریٹڈ سلفوری کے سرڈ اور نائٹریٹڈ یہ سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے تو کاربن جب سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس کاربن ڈائیکسائیڈ آ جاتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ گیس نکلتی ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ گیس یعنی یہاں پہ جو کاربن کیا ہوا کہ آکسیڈائز ہو گیا یہاں پہ آکسیجن جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے کاربن کے ساتھ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ ریاکشن آف کاربن ویڈ سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ وافولی کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی